ابو الولید نے بیان کیا کہا ہم سے عاصم بن محمد نے بیان کیا کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خلافت اس وقت تک قریش کے ہاتھوں میں باقی رہے گی جب تک کہ ان میں دو آدمی بھی باقی رہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3501 جبیر بن مطعم نے بیان کیا کہ میں اور عثمان بن افان رضی اللہ عنہ دونوں مل کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ بن مطلب کو تو آپ نے عطا فرمایا اور ہمیں بنی امیہ کو نظر انداز کر دیا حالانکہ آپ کے لئے ہم اور وہ ایک ہی درجے کے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح ہے مگر بنو حاشم اور بنو مطلب ایک ہی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3502 عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بنی زہرہ کے چند لوگوں کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بنی زہرہ کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتی تھی کیونکہ ان لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 3503 ابو نعیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے صفیان نے بیان کیا اور ان سے سعاد بن ابراہیم نے دوسری سند یعقوب بن ابراہیم نے کہا کہ ہمارے والد نے ہم سے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے کہا مجھ سے عبدالرحمن بن حرمز العرج نے بیان کیا اور ان سے ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش انسار جہینہ مزینہ اسلم اشجہ اور غفار ان سب قبیلوں کے لوگ میرے خیرخواہ ہیں اور ان کا بھی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چار عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ محبت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق بھی ان کو ملتا وہ اسے صدقہ کر دیا کرتی تھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کسی سے کہا ام المومنین کو اس سے روکنا چاہیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کی بات پہنچی تو انہوں نے کہا کیا اب میرے ہاتھوں کو روکا جائے گا اب اگر میں نے عبداللہ سے بات کی تو مجھ پر نظر واجب ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو رازی کرنے کے لیے قریش کے چند لوگوں اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانحالی رشتداروں بنو زہرہ کو ان کی قدمت میں معافی کی سفارش کے لیے بھیجا لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پھر بھی نہ مانی اس پر بنو زہرہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مامو ہوتے تھے اور ان میں عبدالرحمان بن اسود بن عبدیغوس اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب ہم ان کی اجازت سے وہاں جا بیٹھیں تو تم ایک ہی دفعہ آن کر پردے میں گھس جاؤ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئی تو انہوں نے ان کی قدمت میں دس غلام آزاد کرانے کے لیے بطور کفارہ قسم بھیجے اور ام المومنین نے انہیں آزاد کر دیا پھر آپ برابر غلام آزاد کرتی رہیں یہاں تک کہ چالیس غلام آزاد کر دیئے پھر انہوں نے کہا کاش میں نے جس وقت قسم کھائی تھی منت مانی تھی تو میں کوئی خاص بیان کر دیتی جس کو کر کے میں فارغ ہو جاتی صحیح بخاری حدیث عمرتین 1505 ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عزید بن ثابت عبداللہ بن زبیر سعید بن عاس اور عبدالرحمن بن حارس بن حشام رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو قرآن مجید کی کتابت پر مقرر فرمایا چنانچہ ان حضرات نے قرآن مجید کو کئی مصحفوں میں نقل فرمایا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان چاروں میں سے تین قریشی صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ جب آپ لوگوں کا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے قرآن کے کسی مقام پر اس کے کسی محاورے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو قریش کے محاورے کے مطابق لکھنا کیونکہ قرآن شریف قریش کے محاورے میں نازل ہوا ہے انہوں نے ایسا ہی کیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چھے یحییٰ نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیل اسلام کے صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے گزرے جو بازار میں تیر اندازی کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا اے اولاد اسماعیل خوب تیر اندازی کرو کہ تمہارے بابا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے اور آپ نے فرمایا میں فلان جماعت کے ساتھ ہوں یہ سن کر دوسری جماعت والوں نے ہاتھ روک لیے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہوئی انہوں نے ارز کیا کہ جب آپ دوسرے فریق کے ساتھ ہو گئے تو پھر ہم کیسے تیر اندازی کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تیر اندازی جاری رکھو میں تم سب کے ساتھ ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو سات عبداللہ بن وریدہ نے بیان کیا کہا مجھ سے یحیٰ بن یعمر نے بیان کیا ان سے ابو الاسود ویلی نے بیان کیا اور ان سے ابو ذر رضی اللہ عنہوں نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جس شخص نے بھی جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا تو اس نے کفر کیا اور جس شخص نے بھی اپنا نصب کسی ایسی قوم سے ملایا جس سے اس کا کوئی نصبی تعلق نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو آٹھ عبدالواحد بن عبداللہ نصری نے بیان کیا کہا کہ میں نے واصلہ بن اسقار رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بہتان اور سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے یا جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی اس کے دیکھنے کا دعویٰ کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی حدیث منصوب کرے جو آپ نے نہ فرمائی ہو صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو نو ابو جمرہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ کہتے تھے کہ قبیلہ عبدالقائز کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا تعلق قبیلہ ربیعہ سے ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان راستے میں کفار موظر کا قبیلہ پڑھتا ہے اس لیے ہم آپ کے خدمت اقدس میں صرف حرمت کے مہینوں میں ہی حاضر ہو سکتے ہیں مناسب ہوتا اگر آپ ہمیں ایسے احکام بتلا دیتے جن پر ہم خود بھی مضبوطی سے قائم رہیں اور جو لوگ ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں انہیں بھی بتا دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے روکتا ہوں اول اللہ پر ایمان لانے کا یعنی اس کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور نماز قائم کرنے کا اور زکاة ادا کرنے کا اور اس بات کا کہ جو کچھ بھی تمہیں مال غنیمت ملے اس میں سے پانچوہ حصہ اللہ کو یعنی امام وقت کے بیت المال کو ادا کرو اور میں تمہیں دبا، ہنتم، نقیر اور مصفت کے استعمال سے منع کرتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 3510 ابو الیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبر دی انہیں زہری نے ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ممبر پر فرما رہے تھے آگاہ ہو جاؤ اس طرف سے فساد ٹھوٹے گا آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے یہ جملہ فرمایا جدر سے شیطان کا سینگ تلو ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3511 صوفیان نے بیان کیا ان سے سعد بن ابراہیم نے ان سے عبدالرحمن بن حرمز رج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش، انصار، جہینیہ، مزینہ، اسلام، غفار اور اشجا میرے خیر خواہ ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کوئی ان کا حمایتی نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3512 یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے صالح نے ان سے نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر فرمایا قبیل غفار کی اللہ تعالی نے مغفرت فرما دی اور قبیلہ اسلام کو اللہ تعالی نے سلامت رکھا اور قبیلہ اسیہ نے اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی صحیح بخاری حدیث نمبر 3513 محمد بن سلام نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالوحاب ثقافی نے خبر دی انہیں عیوب نے انہیں محمد نے انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قبیلہ اسلام کو اللہ تعالی نے سلامت رکھا اور قبیلہ غفار کی اللہ تعالی نے مغفرت فرما دی صحیح بخاری حدیث نمبر 3514 صفیان نے بیان کیا دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرحمن بن مہدی نے بیان کیا ان سے صفیان نے ان سے عبدالملک بن عمیر نے ان سے عبدالرحمن بن نبی بکرہ نے اور ان سے ان کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیا جہینیاں مزینہ اسلم اور غفار کے قبیلے بنی تمیم بنی عصد بنی عبداللہ بنی غطفان اور بنی عامر بن سعصا کے مقابلے میں بہتر ہیں ایک شخص اقرہ بن حابس نے کہا کہ وہ تو تباہ و برباد ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ چاروں قبیلے بنو تمیم بنو عصد بنو عبداللہ بن غطفان اور بنو عامر بن سعصا کے قبیلوں سے بہتر ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3515 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ان سے سور بن یزید نے ان سے ابو الغیس نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلہ تحتان میں ایک ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جو لوگوں پر اپنی لاتھی کے زور سے حکومت کرے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 3517 مخلط بن یزید نے خبر دی کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی کہا کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبر دی اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک تھے مہاجرین بڑی تعداد میں آپ کے پاس جمع ہو گئے وجہ یہ ہوئی کہ مہاجرین میں ایک صاحب تھے بڑی دل لگی کرنے والے انہوں نے ایک انساری کے سرین پر ضرب لگائی انساری بہت سخت غصے ہوا اس نے اپنی برادری والوں کو مدد کے لیے پکارا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان لوگوں نے یعنی انساری نے کہا اے قوائلِ انسار مدد کو پہنچو اور مہاجر نے کہا اے مہاجرین مدد کو پہنچو یہ غل سنکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کیا بات ہے یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے آپ کے صورتحال دریافت کرنے پر مہاجر صحابی کے انساری صحابی کو مار دینے کا واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا ایسی جاہلیت کی ناپاک باتیں چھوڑ دو اور عبداللہ بن نبی بن سلول منافق نے کہا کہ یہ مہاجرین اب ہمارے خلاف اپنی قوم والوں کو دہائی دینے لگے مدینہ پہنچ کر ہم سمجھ لیں گے عزتدار ظلیل کو یقیناً نکال باہر کر دے گا حضرت عمر نے اجازت چاہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس ناپاک پلید عبداللہ بن نبی کو قتل کیوں نہ کر دیں لیکن آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں صحیح بخاری حضیث تمرتین ہزار پانچ سو اٹھارہ صفیان سوری نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے عبداللہ بن مرا نے ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مصعود رضی اللہ عنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صفیان نے زبید سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو نوحہ کرتے ہوئے اپنے رخصار پیٹے گریبان پھارڈ ڈالے اور جاہلیت کی پکار پکارے صحیح بخاری حدیث عمر 3519 یحییٰ بن آدم نے بیان کیا کہا ہم کو اسرائیل نے خبر دی انہیں ابو حسین نے انہیں ابو صالح نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو بن لحی بن قما بن خندف قبیلِ خوزاع کا باپ تھا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1520 شعیب نے خبر دی ان سے زہری نے بیان کیا انہوں نے سعید بن مصیب سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ بہرائے وہ اونٹنی جس کے دودھ کی ممانعت ہوتی تھی کیونکہ وہ بھتوں کے لیے وقف ہوتی تھی اس لیے کوئی بھی شخص اس کا دودھ نہیں دھوتا تھا اور صائبہ اسے کہتے جس کو وہ اپنے معبودوں کے لیے چھوڑ دیتے اور ان پر کوئی بوجھ نہ لاتا اور نہ کوئی سواری کرتا انہوں نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمرو بن عامر بن الحی خزائی کو دیکھا کہ جہنم میں وہ اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا اور یہی عمرو وہ پہلا شخص ہے جس نے صائبہ کی رسم نکالی صحیح بخاری حدیث نمبر 3521 موسیقی 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 حماد نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے محمد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ اسلم غفار اور مزینہ اور جہینہ کے کچھ لوگ یا انہوں نے بیان کیا کہ مزینہ کے کچھ لوگ یا بیان کیا کہ جہینہ کے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یا بیان کیا کہ قیامت کے دن قبیلہ اسد تمیم حوازن اور غطفان سے بہتر ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 3523 ابو نعمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابو عیوانہ نے بیان کیا ان سے ابو بشر نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ اگر تم کو عرب کی جہالت معلوم کرنا اچھا لگے تو سورہ انعام میں 130 آیتوں کے بعد یہ آیتیں پڑھ لو یقیناً وہ لوگ تباہ ہوئے جنہوں نے اپنی اولاد کو نادانی سے مار ڈالا سے لے کر وہ گمراہ ہیں رہ پانے والے نہیں تک صحیح بخاری حدیث نمبر 3524 عمر بن حفظ نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا کہا ہم سے عامش نے کہا ان سے عمرو بن مرہ نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ جب سورہ شورہ کی یہ آیت اتری اے پیغمبر اپنے قریبی رشتداروں کو ڈرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مختلف قبیلوں کو بلایا اے بنی فہر اے بنی عدی جو قریش کے خاندان تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3525 قبیصہ نے بیان کیا انہیں صفیان نے خبر دی انہیں حبیب بن عبی ثابت نے انہیں سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ جب یہ آیت اور آپ اپنے قریبی رشتداروں کو ڈرائیے اتری تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قبائل کو دعوت دی صحیح بخاری حدیث نمبر 3525 ابو زنات نے خبر دی انہیں اے رج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد المناخ کے بیٹو اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو یعنی نیک کام کر کے انہیں اللہ تعالی کے عذاب سے بچا لو اے عبد المطلیب کے بیٹو اپنی جانوں کو اللہ تعالی سے خرید لو اے زبیر بن عوام کے والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم دونوں اپنی جانوں کو اللہ سے بچا لو میں تمہارے لئے اللہ کی بارگاہ میں کچھ اختیار نہیں رکھتا تم دونوں میرے مال میں جتنا چاہو مانگ سکتی ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 3527 شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو خاص طور سے ایک مرتبہ بلایا پھر ان سے پوچھا کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا شخص بھی رہتا ہے جس کا تعلق تمہارے قبیلے سے نہ ہو انہوں نے ارز کیا کہ صرف ہمارا بھانجہ ایسا ہے آپ نے فرمایا کہ بھانجہ بھی اسی قوم میں داخل ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3528 لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے یہاں تشریف لائے تو وہاں انصار کی دو لڑکیاں دفت بجا کر گا رہی تھی یہ حج کی ایام منہ کا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک پر کپڑا ڈالے ہوئے لیٹے ہوئے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا تو وہاں حضرت نے اپنے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹا کر فرمایا ابو بکر انہیں چھوڑ دو یہ عید کے دن ہے یہ منا میں چھہرنے کے دن تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3539 اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو پردے میں رکھے ہوئے ہیں اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی جو نیزوں کا کھیل مسجد میں کر رہے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو بنی عرفدہ تم بے فکر ہو کر کھیلو صحیح بخاری حدیث نمبر 3530 عبدہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین قریش کی حجب کرنے کی اجازت چاہی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں بھی تو انہی کے خاندان سے ہوں اس پر حسان رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ میں آپ کو شہر میں اس طرح صاف نکال لے جاؤں گا جسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے اور حشام نے اپنے والد سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں میں حسان رضی اللہ عنہ کو برا کہنے لگا تو انہوں نے فرمایا انہیں برا نہ کہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3531 معان نے کہا ان سے امام مالک نے ان سے ابن شہاب نے ان سے محمد بن جبیر بن مطام نے اور ان سے ان کے والد جبیر بن مطام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پانچ نام ہیں میں محمد، احمد اور ماہی ہوں یعنی مٹانے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا اور میں حاشر ہوں کہ تمام انسانوں کا قیامت کے دن میرے بعد حشر ہوگا اور میں آقب ہوں یعنی خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نیا پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 3535 سفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے رج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قریش کی گالیوں اور لانت ملامت کو کس طرح دور کرتا ہے مجھے وہ مضمم کہہ کر برا کہتے اس پر لانت کرتے ہیں حالانکہ مائے تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری حدیث نمبر 3533 سلیم نے بیان کیا ہم سے سعید بن مینہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کوئی گھر بنایا اسے خوبہ راستہ پہ راستہ کر کے مکمل کر دیا صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی لیکن اس گھر میں داخل ہوتے اور تعجب کرتے اور کہتے کاش یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی نہ رہتی تو کیسا اچھا مکمل گھر ہوتا صحیح بخاری حدیث نمبر 3534 اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار پانچ سو پہتیس لیث نے بیان کیا ان سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عروفہ بن زبیر نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے سٹھ سال کی عمر میں وفات پائی اور ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے سعید بن مصیب نے اسی طرح بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار پانچ سو چھتیس شعبہ نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے کہ ایک صاحب کی آواز آئی یا اب القاسم آپ ان کی طرف میں توجہ ہوئے معلوم ہوا کہ انہوں نے کسی اور کو پکارا ہے اس پر آپ نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت مت رکھو صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو سینٹس محمد بن کثیر نے بیان کیا کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی انہیں منصور نے انہیں سالم بن عبی الجعاد نے اور انہیں حضرت جعبی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھا کرو لیکن میری کنیت نہ رکھا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو ارتس صفیان نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے ابن سیرین نے بیان کیا اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو انتالیس خضل بن موسیٰ نے خبر دی انہیں جاہید بن عبد الرحمن نے کہ میں نے سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کو چورانوے سال کے عمر میں دیکھا کہ خاصے قوی و توانہ تھے انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میرے کانوں اور آنکھوں سے جو میں نفع حاصل کر رہا ہوں وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے میری خالہ مجھے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں لے گئی اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بھانجہ بیمار ہے آپ اس کے لئے دعا فرما دیں انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ نے میرے لئے دعا فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چالیس جعید بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور انہوں نے سائب بن یزید رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بھانجہ بیمار ہو گیا ہے اس پر آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر دست مبارک پھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا فرمائی اس کے بعد آپ نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا پھر آپ کی پیٹھ کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا اور میں نے محر نبوت کو آپ کے دونوں مونہوں کے درمیان دیکھا محمد بن عبداللہ نے کہا کہ حجلہ حجل الفرس سے مشتق ہے جو گھوڑے کی اس سفیدی کو کہتے ہیں جو اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں ہوتی ہے ابراہیم بن حمزہ نے کہا مثل ذر الجحلہ یعنی رائے محملہ پہلے پھر ذائع معجمہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ رائے محملہ پہلے ہے صحیح بخاری حدیث نمرتین 1541 عمر بن سعید بن ابی حسین نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے اقبا بن حارس نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آسر کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا اور فرمایا میرے باپ تم پر قربان ہو تم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہے علی کی نہیں یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہنس رہے تھے پوش ہو رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمرتین 1542 زبیر نے بیان کیا کہا ہم سے اسمائیل بن ابی خالد نے بیان کیا اور ان سے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ میں آپ کی پوری مشابہت موجود تھی صحیح بخاری حدیث نمرتین 1543 عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا کہا ہم سے ابن فضیل نے بیان کیا کہا ہم سے اسمائیل بن ابی خالد نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے حسن بن علی رضی اللہ عنہ میں آپ کی مشابہت پوری طرح موجود تھی اسمائیل بن ابی خالد نے کہا میں نے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت بیان کریں انہوں نے کہا آپ سفید رنگ کے تھے کچھ بال سفید ہو گئے تھے اور آپ نے ہمیں تیرہ اونٹنیوں کے دیے جانے کا حکم دیا تھا لیکن ابھی ہم نے ان اونٹنیوں کو اپنے قبضے میں بھی نہیں لیا تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 3544 عبداللہ بن رجا نے بیان کیا کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے ان سے وہب نے ان سے ابو جحیفہ سوائی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کے نچلے ہونٹ مبارک کے نیچے تھوڑی کے کچھ بال سفید تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3545 حریز بن عثمان نے بیان کیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی تھوڑی کے چند بال سفید ہو گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3546 لحس نے بیان کیا ان سے خالد نے ان سے سعید بن عبی حلال نے ان سے ربیع بن عبدالرحمن نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف مبارکہ بیان کرتے ہوئے بتلایا کہ آپ درمیانا قد تھے نہ بہت لمبے اور نہ چھوٹے قد والے رنگ کھلتا ہوا تھا سرخ و سفید نہ خالی سفید تھے اور نہ بالکل گندنگوں آپ کے بال نہ بالکل مڑے ہوئے سخت قسم کے تھے اور نہ سیدھے لٹکے ہوئے ہی تھے نزول وحی کے وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی مکہ میں آپ نے دس سال تک قیام فرمایا اور اس پورے عرصے میں آپ پر وحی نازل ہوتی رہی اور مدینہ میں بھی آپ کا قیام دس سال تک رہا آپ کے سر اور داڑھی میں بیس بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے ربیعہ راوی حدیث نے بیان کیا کہ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال دیکھا تو وہ سرخ تھا میں نے اس کے متعلق پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ خوشبو لگاتے لگاتے سرخ ہو گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمرتین 1547 مالک بن انس نے خبر دی انہیں ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے اور نہ چھوٹے قط کے نہ بالکل سفین تھے اور نہ گندمی رنگ کے نہ آپ کے بال بہت زیادہ گھنگریال سخت تھے اور نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چالیس سال کی عمر میں نبوت دی اور آپ نے مکہ میں دس سال تک قیام کیا اور مدینہ میں دس سال تک قیام کیا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفاد دی تو آپ کے سر اور داڑھی کے بیس بال بھی سفید نہیں تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اٹالیس ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا ان سے ان کے والد ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال میں بھی سب سے بڑھ کر تھے اور اخلاق میں بھی سب سے بہتر تھے آپ کا قد نہ بہت لمبا تھا اور نہ چھوٹا بلکہ درمیانہ قد تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اٹالیس ہمام نے بیان کیا ان سے قطادہ نے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خضاب بھی استعمال فرمایا تھا انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی خضاب نہیں لگایا صرف آپ کی دونوں کنپٹیوں پر سر میں چند بال سفید تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو پچاس شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد کے تھے آپ کا سینہ بہت کشادہ اور کھلا ہوا تھا آپ کے سر کے بال کانوں کی لو تک لڑکتے رہتے تھے میں نے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک سرخ چوڑے میں دیکھا میں نے آپ سے بڑھ کر حسین کسی کو نہیں دیکھا تھا یوسف بن ابی اسحاق نے اپنے والد کے واسطے سے الام ان کا بھی بیان کیا بجائے لفظ شحمت و ادنیہ کے یعنی آپ کے بال مونڈھوں تک پہنچتے تھے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار پانچ سو اکاون زہیر نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہ کسی نے براب رضی اللہ عنہوں سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح لمبا پتلا تھا انہوں نے کہا نہیں چہرہ مبارک چاند کی طرح گول اور خوبصورت تھا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار پانچ سو باون علی حسن بن منصور نے بیان کیا کہا ہم سے حجاج بن محمد العور نے مسیسہ شہر میں بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے حکم نے بیان کیا کہ میں نے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت سفر کے ارادے سے نکلے بتحانامی جگہ پر پہنچ کر آپ نے وضوح کیا اور زہر کی نماز دو رکعت قصر پڑھی پھر عصر کی بھی دو رکعت قصر پڑھی آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا نیزہ بطور سترہ گڑا ہوا تھا اور نے اپنے والد سے اس روایت میں یہ زیادہ کیا ہے کہ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ اس نیزے کے آگے سے آنے جانے والے آ جا رہے تھے پھر صحابہ رضی اللہ عنہوں میں آپ کے پاس آ گئے اور آپ کے مبارک ہاتھوں کو تھام کر اپنے چہروں پر پھیرنے لگے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نے بھی آپ کے دست مبارک کو اپنے چہرے پر رکھا اس وقت وہ برف سے بھی زیادہ تھنڈا اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار تھا صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار پانچ سترے پن یونس نے خبر دی ان سے زہری نے بیان کیا کہا مجھ سے عبید اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں جب آپ سے جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو آپ کی سخاوت اور بھی بڑھ جایا کرتی تھی جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کے لئے تشریف لاتے اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بھلائی کے معاملے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی عبد الرزاق نے بیان کیا کہا ہم سے ابن جریج نے بیان کیا کہا کہ مجھے ابن شہاب نے خبر دی انہیں عروانے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں بہت ہی خوش خوش داخل ہوئے خوشی اور مسررت سے پیشانی کی لیکیریں چمک رہی تھی پھر آپ نے فرمایا عائشہ تم نے سنا نہیں مجزمد لجین زید و عسامہ کی طرف قدم دیکھ کر کیا بات کہی اس نے کہا کہ ایک کے پاؤں دوسرے کے پاؤں سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو پچ پن لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن قعب نے اور ان سے عبداللہ بن قعب نے بیان کیا کہ میں نے قعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا آپ غزوہ تبوک میں اپنے پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان کر رہے تھے انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے توبہ قبول ہونے کے بعد حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو چہرہ مبارک مسرت و خوشی سے چمک رہا تھا جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر مسرور ہوتے تو چہرہ مبارک چمک اٹھتا ایسا معلوم ہوتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو اور آپ کی خوشی کو ہم اسی سے پہچان جاتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چھپن یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے عمرو بن ابی عمرو نے ان سے سعید مقبری نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت آدم سے لے کر برابر آدمیوں کے بہتر قرنوں میں ہوتا آیا ہوں جانی شریف اور پاکیزہ نسلوں میں یہاں تک کہ وہ قرن آیا جس میں میں پیدا ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو ستاون ابن شہاب نے بیان کیا کہا مجھ کو عبداللہ بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے آگے کے بالوں کو پیشانی پر پڑا رہنے دیتے تھے اور مشرقین کی یادت تھی کہ وہ آگے کے سر کے بال دو حصوں میں تقسیم کر لیتے تھے پیشانی پر پڑا نہیں رہنے دیتے تھے اور اہل کتاب یہود و نصارہ سر کے آگے کے بال پیشانی پر پڑا رہنے دیتے تھے آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات میں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آپ کو نہ ملا ہوتا اہل کتاب کی معافقت پسند فرماتے اور حکم نازل ہونے کے بعد وہی پر عمل کرتے تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سر میں مانگ نکالنے لگے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1558 عبدان نے بیان کیا ان سے ابو حمزہ نے ان سے عامش نے ان سے ابو وائل نے ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن وردی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدزبان اور لڑنے جھگڑنے والے نہیں تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کی اخلاق سب سے اچھے ہوں جو لوگوں سے کشادہ پیشانی سے پیش آئے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1569 عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں عروہ بن زبیر نے اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی دو چیزوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے ہمیشہ اسی کو اختیار فرمایا جس میں آپ کو زیادہ آسانی معلوم ہوئی بشرتے کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو کیونکہ اگر اس میں گناہ کا کوئی شائبہ بھی ہوتا تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور رہتے اور آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا لیکن اگر اللہ کی حرمت کو کوئی توڑتا تو آپ اس سے ضرور بدلہ لیتے تھے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1560 حماد نے بیان کیا ان سے ثابت نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرب و نازک کوئی حریر و دباج میرے ہاتھوں نے کبھی چھوا اور نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو یا آپ کے پسینے سے زیادہ بہتر اور پاکیزہ کوئی خوشبو یا ایتر سنگھا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1561 یحییہ نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے قطادہ نے ان سے عبداللہ بن نبی عطبہ نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3562 علی بن جعاد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم کو شعبہ نے خبر دی انہیں عامش نے انہیں ابو حازم نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا اگر آپ کو مرغوب ہوتا تو کھاتے پر نہ چھوڑ دیتے صحیح بخاری حدیث نمبر 3563 قطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے بکر بن موزر نے بیان کیا ان سے جعفر بن ربیعہ نے ان سے آرنج نے ان سے عبداللہ بن مالک بن بحین آسدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ پیٹ سے الگ رکھتے یہاں تک کہ آپ کی بغلیں ہم یوں دیکھ لیتے ابن بکیر نے بکر سے روایت کی اس میں یوں ہے یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی صفحے دی دکھائی دیتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 3564 یزید بن زرعی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سعید نے بیان کیا انہوں نے قطادہ سے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استسقہ کے سوا اور کسی دعا میں زیادہ اونچے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اس دعا میں آپ اتنے اونچے ہاتھ اٹھاتے کہ بغل مبارک کی صفحے دی دکھائی دیتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 3565 حسن بن سبح بزار نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن سابق نے بیان کیا کہا ہم سے مالک بن بغل نے بیان کیا کہا کہ میں نے اون بن ابی جحیفہ سے سنا وہ اپنے والد ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے تھے کہ میں سفر کے ارادے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ابتاح میں محسب میں خیمے کے اندر تشریف رکھتے تھے کڑی دو پاہر کا وقت تھا اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ نے باہر نکل کر نماز کے لیے آزان دی اور اندر آ گئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی نکالا تو لوگ اسے لینے کے لیے ٹوٹ پڑے پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایک نیزہ نکالا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے گوئے آپ کی پندلیوں کی چمک اب بھی میری نظروں کے سامنے ہے بلال رضی اللہ عنہ نے سطرہ کے لیے نیزہ گار دیا آپ نے زہر اور آثر کی دو دو رکعت قصر نماز پڑھائی گدھے اور عورتیں آپ کے سامنے سے گزر رہی تھی صحیح بخاری حدیث تمرتین 1566 حسن بن صبح بزار نے بیان کیا کہاں ہم سے صفیان نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے عوروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم اس قدر ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے کہ اگر کوئی شخص آپ کے الفاظ گن لینا چاہتا تو گن سکتا تھا صحیح بخاری حدیث تمرتین 1566 یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عوروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو فلان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پر تمہیں تعجب نہیں ہوا وہ آئے اور میرے حجرے کے کونے میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مجھے سنانے کے لیے بیان کرنے لگے میں اس وقت نماز پڑھ رہی تھی پھر وہ میری نماز ختم ہونے سے پہلے ہی اٹھ کر چلے گئے اگر وہ مجھے مل جاتے تو میں ان کی خبر لیتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح یوں جلدی جلدی باتیں نہیں کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1567 عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے سعید مغبری نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رمضان شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تحجد یا تراوی کی کیا کیفیت ہوتی تھی انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک یا دوسری کسی بھی مہینے میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے انہی کو تحجد کہو یا تراوی پہلے آپ چار رکعات پڑھتے وہ رکعاتیں کتنی لمبی ہوتی تھی کتنی اس میں خوبی ہوتی تھی اس کے بارے میں نہ پوچھو پھر آپ چار رکعات پڑھتے یہ چاروں بھی کتنی لمبی ہوتی اور ان میں کتنی خوبی ہوتی اس کے مطالق نہ پوچھو پھر آپ تین رکعات وطر پڑھتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ وطر پڑھنے سے پہلے کیوں سو جاتے ہیں آپ نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار پانچ سو انہتر اسماعیل بن ابی عویس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید نے بیان کیا ان سے سلمان بن بلال نے ان سے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر نے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ مسجد حرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ میراج سے پہلے تین فرشتے آئے یہ آپ پر وہی نازل ہونے سے بھی پہلے کا واقعہ ہے اس وقت آپ مسجد حرام میں دو آدمیوں حضرت حمزہ اور جعفر بن ابی طالب کے درمیان سو رہے تھے ایک فرشتے نے پوچھا وہ کون ہیں جن کو لے جانے کا حکم ہے دوسرے نے کہا کہ وہ درمیان والے ہیں وہی سب سے بہتر ہیں تیسرے نے کہا کہ پھر جو سب سے بہتر ہیں انہیں ساتھ لے چلو اس رات صرف اتنا ہی واقعہ ہو کر رہ گیا پھر آپ نے انہیں نہیں دیکھا لیکن فرشتے ایک اور رات میں آئے اور آپ دل کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور آپ کی آنکھیں سوتی تھیں پر دل نہیں سوتا تھا اور تمام انبیاء کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جب ان کی آنکھیں سوتی ہیں تو دل اس وقت بھی بیدار ہوتا ہے غرض کہ پھر جبریلی علیہ السلام نے آپ کو اپنے ساتھ لیا اور آسمان پر چڑھا لے گئے صحیح بخاری حدیث امرتین 1570 ابو الولید نے بیان کیا کہا ہم سے سلم بن زوریر نے بیان کیا انہوں نے ابو رجا سے سنا کہ ہم سے عمران بن حسین رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے رات بھر سب لوگ چلتے رہے جب صبح کا وقت قریب ہوا تو پڑاؤ کیا چونکہ ہم تھکے ہوئے تھے اس لیے سب لوگ اتنی گہری نیند سو گئے کہ سورج پوری طرح نکل آیا سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں جاگے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ سوتے ہوتے تو جگاتے نہیں تھے چونکہ آپ خود ہی جاگتے پھر عمر رضی اللہ انہوں بھی جاگ گئے آخر ابو بکر رضی اللہ انہوں آپ کے سر مبارک کے قریب بیٹھ گئے اور بلند آواز سے اللہ وقت پر کہنے لگے اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگ گئے اور وہاں سے کوچ کا حکم دے دیا پھر کچھ فاصلے پر تشریف لائے اور یہاں آپ اترے اور ہمیں صبح کی نماز پڑھائی ایک شخص ہم سے دور کونے میں بیٹھا رہا اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس سے فرمایا آئے فلان ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے تمہیں کس چیز نے روکا اس نے عرض کیا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ پاک مٹی سے تیمم کر لو پھر اس نے بھی تیمم کے بعد نماز پڑھی حضرت عمران رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند سواروں کے ساتھ آگے بھیج دیا تاکہ پانی تلاش کریں کیونکہ ہمیں سخت پیاس لگی ہوئی تھی اب ہم اسی حالت میں چل رہے تھے کہ ہمیں ایک عورت ملی جو دو مشکوں کے درمیان سواری پر اپنے پاؤں لٹکائے ہوئے جا رہی تھی ہم نے اس سے کہا کہ پانی کہاں ملتا ہے اس نے جواب دیا کہ یہاں پانی نہیں ہے ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر سے پانی کتنے فاصلے پر ہے اس نے جواب دیا کہ ایک دن رات کا فاصلہ ہے ہم نے اس سے کہا کہ اچھا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں چلو وہ بولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معنی ہیں عمران رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ آخر ہم اسے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اس نے آپ سے بھی وہی کہا جو ہم سے کہہ چکی تھی ہاں اتنا اور کہا کہ وہ یتیم بچوں کی ماں ہے اس لیے واجب الرحم ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کے دونوں مشکیزوں کو اتارا گیا اور آپ نے ان کے دہانوں پر دست مبارک پھیرا ہم چالیس پیاسے آدمیوں نے اس میں سے خوب سے راب ہو کر پیا اور اپنے تمام مشکیزیں اور بالتیاں بھی بھر لیں صرف ہم نے اونٹوں کو پانی نہیں پلایا اس کی باوجود اس کی مشکیں پانی سے اتنی بھری ہوئی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی بہ پڑیں گی اس کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے کھانے کی چیزوں میں سے ہو میرے پاس لاؤ چنانچہ اس عورت کے سامنے ٹکڑے اور کھجوریں لا کر جمع کر دیں گئی پھر جب وہ اپنے قبیلے میں آئی تو اپنے آدمیوں میں سے اس نے کہا کہ آج میں سب سے بڑے جادوگر سے مل کر آئی ہوں یا پھر جیسا کہ اس کے ماننے والے لوگ کہتے ہیں وہ واقعی نبی ہے آخر اللہ تعالی نے اس کے قبیلے کو اسی عورت کی وجہ سے ہدایت دی وہ خود بھی اسلام لائی اور تمام قبیلے والوں نے بھی اسلام قبول کر لیا صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار پانچ سو اکھتر ابن ابی عدی نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی عروبہ نے ان سے قطادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک برطن حاضر کیا گیا پانی کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ کے نزدیک مقام زورہ میں تشریف رکھتے تھے آپ نے اس پرطن میں ہاتھ رکھا تو اس میں سے پانی آپ کی اہلیوں کے درمیان سے پھوٹھنے لگا اور اسی پانی سے پوری جماعت نے وضوح کیا قطادہ نے کہا کہ میں نے آنس رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ لوگ کتنی تعداد میں تھے انہوں نے فرمایا کہ تین سو ہوں گے یا تین سو کے قریب ہوں گے صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار پانچ سو پہتر امام مالک نے بیان کیا ان سے عصاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ نے بیان کیا اور ان سے آنس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اثر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا اور لوگ وضوح کے پانی کی دلاش کر رہے تھے لیکن پانی کا کہیں پتا نہیں تھا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برطن کے اندر وضوح کا پانی لائے گیا آپ نے اپنا ہاتھ اس پرطن میں رکھا اور لوگوں سے فرمایا کہ اسی پانی سے وضوح کریں میں نے دیکھا کہ پانی آپ کے انگلیوں کے نیچے سے اُبل رہا تھا سنانچہ لوگوں نے وضوح کیا اور ہر شخص نے وضوح کر لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 3573 حضم بن مہران نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے امام حسن بسری سے سنا انہوں نے کہا کہ ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسی سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی تھے چلتے چلتے نماز کا وقت ہو گیا تو وضوح کے لیے کہیں پانی نہیں ملا آخر جماعت میں سے ایک صحاب اٹھے اور ایک بڑے سے پیالے میں تھوڑا سا پانی لے کر حاضر خدمت ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا اور اس کے پانی سے وضوح کیا پھر آپ نے اپنا ہاتھ پیالے پر رکھا اور فرمایا کہ آؤ وضوح کرو پوری جماعت نے وضوح کیا اور تمام آداب و سنن کے افساد پوری طرح کر لیا ہم تعداد میں ستر یا اسی کے لگ بھگ تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3574 حمید نے خبر دی اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نماز کا وقت ہو چکا تھا مسجد نبوی سے جن کے گھر قریب تھے انہوں نے تو وضوح کر لیا لیکن بہت سے لوگ باقی رہ گئے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں پتھر کی بنی ہوئی ایک لگن لائی گئی اس میں پانی تھا آپ نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا لیکن اس کا مو اتنا تنگ کہ آپ اس کے اندر اپنا ہاتھ پھیلا کر نہیں رکھ سکتے تھے چنانچہ آپ نے انگلیاں ملالی اور لگن کے اندر ہاتھ کو ڈال دیا پھر اس پانی سے جتنے لوگ باقی رہ گئے تھے سب نے وضوح کیا میں نے پوچھا کہ آپ حضرات کی تعداد کیا تھی انس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اسی آدمی تھے صحیح بخاری حدیث نمارتین ہزار پانچ سو کچھتر عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا ان سے حسین نے بیان کیا ان سے سالم بن عبیل جعاد نے اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صلح حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھاگل رکھا ہوا تھا آپ نے اس سے وضوح کیا اتنے میں لوگ آپ کے پاس آگئے آپ نے فرمایا کیا بات ہے لوگوں نے کہا کہ جو پانی آپ کے سامنے ہے اس پانی کے سوا نہ تو ہمارے پاس وضوح کے لیے کوئی دوسرا پانی ہے اور نہ پینے کے لیے آپ نے اپنا ہاتھ چھاگل میں رکھ دیا اور پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان میں سے چشمے کی طرح پھوٹنے لگا اور ہم سب لوگوں نے اس پانی کو پیا بھی اور اس سے وضوح بھی کیا میں نے پوچھا آپ لوگ کتنی تعداد میں تھے کہا کہ اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی کافی ہوتا ویسے ہماری تعداد اس وقت پندرہ سو تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چھے اتر اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے ان سے برا بن عازب عدی اللہ و انہوں نے بیان کیا کہ صلح حدیبیہ کے دن ہم چودہ سو کی تعداد میں تھے حدیبیہ ایک کومے کا نام ہے ہم نے اس سے اتنا پانی کھینچا کہ اس میں ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر معلوم ہوئی تو آپ تشریف لائے اور کونے کے کنارے بیٹھ کر پانی کی دعا کی اور اس پانی سے کلی کی اور کلی کا پانی کونے میں ڈال دیا ابھی تھوڑی دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ کونہ پھر پانی سے بھر گیا ہم بھی اس سے خوب سیر ہوئے اور ہمارے اونٹ بھی سیراب ہو گئے یا پانی پی کر لوٹے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو ستتر مالک نے خبر دی انہیں اسحاق بن عبداللہ بن طلحہ نے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہوں نے میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو آپ کی آواز میں بہت ضعف معلوم ہوا میرا خیال ہے کہ آپ بہت بھوکے ہیں کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے انہوں نے کہا جی ہاں سنانچہ انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی پھر اپنی اوڑنی نکالی اور اس میں روٹیوں کو لپیٹ کر میرے ہاتھ میں چھپا دیا اور اس اوڑنی کا دوسرا حصہ میرے بدن پر باندھیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے بھیجا میں گیا تو آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے میں آپ کے پاس کھڑا ہو گیا تو آپ نے فرمایا کیا ابو تلحہ نے تمہیں بھیجا ہے میں نے ارس کیا جی ہاں آپ نے دریافت فرمایا کچھ کھانا دے کر میں نے ارس کیا جی ہاں جو صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ اس وقت موجود تھے ان سب سے آپ نے فرمایا کہ چلو اٹھو آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رلانے لگے اور میں آپ کے آگے آگے لپک رہا تھا اور ابو تلحہ رضی اللہ عنہم کے گھر پہنچ کر میں نے انہیں خبر دی ابو تلحہ رضی اللہ عنہم بولے بہت سے لوگوں کو ساتھ لائے ہیں اور ہمارے پاس اتنا کھانا کہاں ہے کہ سب کو کھلایا جا سکے ام سلیم رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں ہم فکر کیوں کریں خیر ابو تلحہ آگے بڑھ کر آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی چل رہے تھے گھر پہنچ کر آپ نے فرمایا ام سلیم تمہارے پاس جو کچھ ہو یہاں لاؤ ام سلیم نے وہی روٹی لاکر آپ کے سامنے رکھ دی پھر آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روٹیوں کا چورا کر دیا گیا ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کپی نچوڑ کر اس پر کچھ گھی ڈال دیا اور اس طرح سالن ہو گیا آپ نے اس کے بعد اس پر دعا جو کچھ بھی اللہ تعالی نے چاہا پھر فرمایا دس آدمیوں کو بلالو انہوں نے ایسا ہی کیا ان سب نے روٹی پیٹ بھر کر کھائی اور جب یہ لوگ باہر گئے تو آپ نے فرمایا کہ پھر دس آدمیوں کو بلالو چنانچہ دس آدمیوں کو بلالا گیا انہوں نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا جب یہ لوگ باہر گئے تو آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دس ہی آدمیوں کو اندر بلالو انہوں نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے بھی پیٹ بھر کر کھایا جب وہ باہر گئے تو آپ نے فرمایا کہ پھر دس آدمیوں کو دعوت دے دو اس طرح سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ان لوگوں کی تعداد ستر یا آسی تھی صحیح بخاری حدیث عمرتین 1578 ابو احمد زبیری نے بیان کیا کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نے ان سے القما نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ معاجزات کو ہم تو باعث برکت سمجھتے تھے اور تم لوگ ان سے ڈرتے ہو ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور پانی تقریباً ختم ہو گیا آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی پانی بچ گیا ہو اسے تلاش کرو چنانچہ لوگ ایک برطن میں تھوڑا سا پانی لائے آپ نے اپنا ہاتھ برطن میں ڈال دیا اور فرمایا برکت والا پانی لو اور برکت تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان میں سے پانی فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا اور ہم تو آہازر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے صحیح بخاری حدیث مرتین 1589 زکریہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عامر نے کہا کہ مجھ سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے والد عبداللہ بن عمرو بن حرام جنگ اہد میں شہید ہو گئے تھے اور وہ مقروض تھے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کیا کہ میرے والد اپنے اوپر قرض چھوڑ گئے ادھر میرے پاس سوائز پیداوار کے جو کھجوروں سے ہوگی اور کچھ نہیں ہے اور اس کی پیداوار سے تو برسوں میں قرض ادا نہیں ہو سکتا اس لیے آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیے تاکہ قرض خواہ آپ کو دیکھ کر زیادہ مو نہ پھاڑیں آپ تشریف لائے لیکن وہ نہیں مانے تو آپ کھجور کے جو ڈھیر لگے ہوئے تھے پہلے ان میں سے ایک کے چاروں طرف چلے اور دعا کی اسی طرح دوسرے ڈھیر کے بھی پھر آپ اس پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ کھجوریں نکال کر انہیں دو چنانچہ سارا قرض ادا ہو گیا اور جتنی کھجوریں قرض میں دی تھی اتنی ہی بچ بھی گئیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3580 معتمر نے بیان کیا ان سے ان کے والد سلمان نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عثمان نہدی نے بیان کیا اور ان سے عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صفا والے محتاج اور غریب لوگ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جس کے گھر میں دو آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ ایک تیسرے کو بھی ساتھ لیتا جائے اور جس کے گھر چار آدمیوں کا کھانا ہو پانچوں آدمی اپنے ساتھ لیتا جائے یا چھٹے کو بھی یا آپ نے اسی طرح کچھ فرمایا راوی کو پانچ اور چھے میں شک ہے خیر تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تین اصحاب صفا کو اپنے ساتھ لائے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ دس اصحاب کو لے گئے اور گھر میں میں تھا اور میرے ماں باپ تھے ابو عثمان نے کہا مجھ کو یاد نہیں عبد الرحمن نے یہ بھی کہا اور میری عورت اور خادم جو میرے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں کے گھروں میں کام کرتا تھا لیکن خود ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا اور عشاء کی نماز تک وہیں ٹھہرے رہے مہمانوں کو پہلے ہی بھیج چکے تھے اس لیے انہیں اتنا ٹھہرنا پڑا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا پھر اللہ تعالیٰ کو جتنا منظور تھا اتنا حصہ رات کا جب گزر گیا تو آپ گھر واپس آئے ان کی بیوی نے ان سے کہا کیا بات ہوئی آپ کو اپنے مہمان یاد نہیں رہے انہوں نے پوچھا کیا مہمانوں کو اب تک کھانا نہیں کھلایا بیوی نے کہا کہ مہمانوں نے آپ کے آنے تک کھانے سے انکار کیا ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تھا لیکن وہ نہیں مانے عبد الرحمن کہتے تھے کہ میں تو جلدی سے چھپ گیا کیونکہ ابو بکر غصہ ہو گئے تھے آپ نے ڈانٹا اے پاجی اور بہت برا بھلا کہا پھر مہمانوں سے کہا چلو اب کھاؤ اور خود قسم کھالی کہ میں تو کبھی نہ کھاؤں گا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خدا کی قسم پھر ہم جو لقمہ بھی اس کھانے میں سے اٹھاتے تو جیسے نیچے سے کھانا اور زیادہ ہو جاتا تھا اتنی اس میں برکت ہوئی سب لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھایا اور کھانا پہلے سے بھی زیادہ بچ رہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا تو کھانا جوں کا توں تھا یا پہلے سے بھی زیادہ اس پر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اے بنی فراز کی بہن دیکھو تو یہ کیا معاملہ ہوا انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم کھانا تو پہلے سے تین گناہ زیادہ معلوم ہوتا ہے پھر وہ کھانا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کھایا اور فرمایا کہ یہ میرا قسم کھانا تو شیطان کا اغواہ تھا ایک لقمہ کھا کر اسے آبا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے وہاں وہ صبح تک رکھا رہا اتفاق سے ایک کافر قوم جس کا ہم مسلمانوں سے معاہدہ تھا اور معاہدے کے مدت ختم ہو چکی تھی ان سے لڑنے کے لیے فوج جمع کی گئی پھر ہم بارہ گروہ ہو گئے اور ہر آدمی کے ساتھ کتنے آدمی تھی خدا معلوم مگر اتنا ضرور معلوم ہے کہ آپ نے نقیبوں کو لشکر والوں کے ساتھ بھیجا حاصل یہ کہ فوج والوں نے اس میں سکھایا یا عبد الرحمان نے کچھ ایسا ہی کہا صحیح بخاری حدیث نمبر 3581 حماد نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے اور حماد نے اس حدیث کو یونس سے بھی روایت کیا ہے ان سے ثابت نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سال قہد پڑا آپ جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ گھوڑے بھوک سے ہلاک ہو گئے اور بکریاں بھی ہلاک ہو گئیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر پانی برسائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس وقت آسمان شیشے کی طرح بلکل صاف تھا اتنے میں ہوا چلی اس نے عبر کو اٹھایا پھر اس عبر کے بہت سے ٹکلے جمع ہو گئے اور آسمان نے گویا اپنے دہانے کھول دیئے جب ہم مسجد سے نکلے تو گھر پہنچتے پہنچتے پانی میں ڈوب چکے تھے بارش یوں ہی دوسرے جمعے تک برابر ہوتی رہی دوسرے جمعے کو وہی صاحب یا کوئی دوسرے پھر کھڑے ہوئے اور ارض کیا اے اللہ کے رسول مکانات گر گئے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بارش روک دے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اے اللہ اب ہمارے چاروں طرف بارش برسا جہاں اس کی ضرورت ہو ہم پر نہ برسا حضرت نصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ اسی وقت عبر پھٹ کر مدینے کے اردگرد سر پیچ کی طرح ہو گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو بیاسی محمد بن مسنا نے بیان کیا ہم سے ابو غصان یہیہ بن کثیر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابو حفظ نے جن کا نام عمر بن علاہ ہے اور جو ابو عمرو بن علاہ کے بھائی ہیں بیان کیا کہا کہ میں نے نافع سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کا سہارہ لے کر خطبہ دیا کرتے تھے پھر جب ممبر بن گیا تو آپ خطبے کے لیے اس پر تشریف لے گئے اس پر اس لکڑی نے باریک آواز سے رونا شروع کر دیا آخر آپ اس کے قریب تشریف لائے اور اپنا ہاتھ اس پر پھیرا اور عبدالحمید نے کہا کہ ہمیں عثمان بن عمر نے خبر دی انہیں معاز بن علاہ نے خبر دی اور انہیں نافع نے اسی حدیث کی اور اس کی روایت ابو عاصم نے کی ان سے ابو رعاد نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو تیرہ سی عبدالواحد بن ایمن نے بیان کیا کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبے کے لیے ایک درخت کے تنے کے پاس کھڑے ہوتے یا بیان کیا کہ کھجور کے درخت کے پاس پھر ایک انساری عورت نے یا کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک ممبر تیار کر دیں آپ نے فرمایا اگر تمہارا جی چاہے تو کر دو چنانچہ انہوں نے آپ کے لیے ممبر تیار کر دیا جب جمعہ کا دن ہوا تو آپ اس ممبر پر تشریف لے گئے اس پر اس کھجور کے تنے سے بچے کی طرح رونے کی آواز آنے لگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا جس طرح بچوں کو چپ کرنے کے لیے لوریاں دیتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح انسے چپ کر آیا پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تنہ اس لیے رو رہا تھا کہ وہ اللہ کے اس ذکر کو سنا کرتا تھا جو اس کے قریب ہوتا تھا اب وہ اس سے محروم ہو گیا اس لیے کہ میں اس سے دور ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 3584 یحییٰ بن سعید نے بیان کیا انہیں حافظ بن عبیداللہ بن انس بن مالک نے خبر دی اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ مسجد نبی کی چھت خجور کے تنوں پر بنائی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کے لیے تشریف لاتے تو آپ ان میں سے ایک تنے کے پاس کھڑے ہو جاتے لیکن جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ اس پر تشریف لائے پھر ہم نے اس تنے سے اس طرح رونے کی آواز سنی جیسے بوقت ولادت اونچنی کی آواز ہوتی ہے آخر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب آ کر اس پر ہاتھ رکھا تو وہ چپ ہوا صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار پانچ سو پچاسی محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیا ان سے شعبہ نے دوسری سند کہا مجھ سے بشر بن خالد نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن جعفر نے ان سے شعبہ نے ان سے سلمان نے انہوں نے ابو وائل سے سنا وہ حضیفہ رضی اللہ انہوں سے بیان کرتے تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں نے پوچھا فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس کو یاد ہے حضیفہ بولے کہ مجھے زیادہ یاد ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر رضی اللہ انہوں نے کہا پھر بیان کرو ماشاءاللہ تم تو بہت جری ہو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی ایک آزمائش فتنہ تو اس کے گھر مال اور پڑوس میں ہوتا ہے جس کا کفارہ نماز روزہ صدقہ اور عمر بالمعروف ونہی ان المنکر جیسی نیکیاں بن جاتی ہیں عمر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا بلکہ میری مراد اس فتنے سے ہے جو سمندر کی طرح تھاٹھے مارتا ہوگا انہوں نے کہا کہ اس فتنے کا آپ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ کے اور اس فتنے کے درمیان بند دروازہ ہے حضرت عمر نے پوچھا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ توڑ دیا جائے گا حضرت عمر نے اس پر فرمایا کہ پھر تو بند نہ ہو سکے گا ہم نے حضیفر رضی اللہ انہوں سے پوچھا کیا عمر رضی اللہ انہوں اس دروازے کے متعلق جانتے تھے اور انہیں فرمایا کہ اسی طرح جانتے تھے جیسے دن کے بعد رات کے آنے کو ہر شخص جانتا ہے میں نے ایسی حدیث بیان کی جو غلط نہیں تھی ہمیں حضرت حضیفر رضی اللہ انہوں سے دروازے کے متعلق پوچھتے ہوئے ڈر بالوم ہوا اس لئے ہم نے مسروق سے کہا جب انہوں نے پوچھا کہ وہ دروازے سے مراد کون صاحب ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ خود عمر رضی اللہ انہوں ہی ہیں صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار پانچ سو چیاسی شعیب نے خبر دی کہا ہم سے ابو زراد نے بیان کیا رج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم کے ساتھ جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بال کے ہوں اور جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی چہرے سرخ ہوں گے ناک چھوٹی اور چپٹی ہوگی چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بہ تہ دھال ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو ستاسی اور تم حکومت کے لیے سب سے زیادہ بہتر شخص اسے پاؤگے جو حکومت کرنے کو برا جانے یعنی اس منصف کو خود کے لیے ناپسند کرے یہاں تک کہ وہ اس میں پھنس جائے لوگوں کی مثال کان کسی ہے جو جاہلیت میں شریف تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی شریف ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اٹھاسی اور تم پر ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے سارے گھر بار اور مال و دولت سے بڑھ کر مجھ کو دیکھ لینا زیادہ پسند کرے گا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو نواسی یحییٰ نے بیان کیا کہاں ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا ان سے معامر نے اور ان سے ہمام نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ایرانیوں کے شہر خوز اور کرمان والوں سے جنگ نہ کر لوگے چہرے ان کے سرخ ہوں گے ناک چپٹی ہوگی آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بتہ ڈھال ہوتی ہے اور ان کے جوتے بالوں والے ہوں گے یحییٰ کے علاوہ اس حدیث کو اوروں نے بھی عبد الرزاق سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو نوے صفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہا کہ اسماعیل نے بیان کیا کہ مجھ کو قائس نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تین سال رہا ہوں اپنی پوری عمر میں مجھے حدیث کرنے کا اتنا شوق کبھی نہیں ہوا جتنا ان تین سالوں میں تھا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا آپ نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کر کے فرمایا کہ قیامت کے قریب تم لوگ مسلمان ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے مراد یہی ایرانی ہے صفیان نے ایک مرتبہ وہ ہوا حاضر بازر کے وجہے الفاظ وہم اہل البازر نقل کیے یعنی ایرانی یا کردی یا ویلم والے لوگ مراد ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اکانوے جریر بن حازم نے بیان کیا کہا میں نے حسن سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا قیامت کے قریب تمہیں ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جو بالوں کا جوتہ پہنتے ہوں گے اور ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے موت تہ بتہ ڈھالوں کی طرح ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو بانوے زہری نے بیان کیا کہا کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ تم یہودیوں سے ایک جنگ کرو گے اور اس میں ان پر غالب آ جاؤ گے اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ اگر کوئی یہودی جان بچانے کے لیے کسی پہاڑ میں بھی چھپ جائے گا تو پتھر بولے گا کہ اے مسلمان یہ یہودی میری آڑ میں چھپا ہوا ہے اسے قتل کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر 3593 صفیان نے بیان کیا ان سے عمروں نے ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جہاد کے لیے فوج جمع ہوگی پوچھا جائے گا کہ فوج میں کوئی ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو معلوم ہوگا کہ ہاں ہیں تو ان کے ذریعے فتح کی دعا مانگی جائے گی پھر ایک جہاد ہوگا اور پوچھا جائے گا کیا فوج میں کوئی ایسے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی صحبت اٹھائی ہو معلوم ہوگا کہ ہاں ہیں تو ان کے ذریعے فتح کی دعا مانگی جائے گی پھر ان کی دعا کی برکت سے فتح ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر 3594 نظر نے خبر دی کہا ہم کو اسرائیل نے خبر دی کہا ہم کو سعاد تائی نے خبر دی انہیں محل بن خلیفہ نے خبر دی ان سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھا کہ ایک صحابہ آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر و فاقع کی شکایت کی پھر دوسرے صحابہ آئے اور راستوں کی بدمنی کی شکایت کی اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی تم نے مقام حیرہ دیکھا ہے جو کوفہ کے پاس ایک بستی ہے میں نے ارز کیا کہ میں نے دیکھا تو نہیں البتہ اس کا نام میں نے سنا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری زندگی کچھ اور لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ہودج میں ایک عورت اکیلی حیرہ سے سفر کرے گی اور مکہ پہنچ کر کعبے کا تواف کرے گی اور اللہ کے سوا اسے کسی کا بھی خوف نہ ہوگا میں نے حیرت سے اپنے دل میں کہا پھر قبیل تیہ کے ان ڈاکوں کا کیا ہوگا جنہوں نے شہروں کو تباہ کر دیا فساد کی آگ سلگا رکھی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کچھ اور دنوں تک زندہ رہے تو کسرہ کے خزانے تم پر کھولے جائیں گے میں حیرت میں بول پڑا کسرہ بن حرمز ایران کا بادشاہ آپ نے فرمایا ہاں کسرہ بن حرمز اور اگر تم کچھ دنوں تک اور زندہ رہے تو یہ بھی دیکھو گے کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں سونا چاندی بھر کر نکلے گا اسے کسی ایسے آدمی کی تلاش ہوگی جو اس کی زکاة قبول کر لے لیکن اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اسے قبول کر لے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو جن مقرر ہے اس وقت تم میں سے ہر کوئی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہ ہوگا بلکہ پروردگار اس سے بلا واسطہ باتیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے دریافت کرے گا کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے تھے جنہوں نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا ہو وہ عرض کرے گا بے شک تُو نے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ دریافت کرمائے گا کیا میں نے مال اور اولاد تمہیں نہیں دی تھی کیا میں نے ان کے ذریعے تمہیں فضیلت نہیں دی تھی وہ جواب دے گا بے شک تُو نے دیا تھا پھر وہ اپنی داہنی طرف دیکھے گا تو سوائے جہنم کے اسے اور کچھ نظر نہ آئے گا پھر وہ بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی جہنم کے سوائے اور کچھ نظر نہیں آئے گا عدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جہنم سے ڈرو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہو اگر کسی کا کھجور کا ایک ٹکڑا بھی میسر نہ آسکے تو کسی سے ایک اچھا کلمہ ہی کہہ دے حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ہودج میں بیچھی ہوئی ایک اکیلی عورت کو تو خود دیکھ لیا کہ حیرہ سے سفر کے لیے نکلی اور مکہ پہنچ کر اس نے کعبے کا تواف کیا اور اسے اللہ تعالی کے سوا اور کسی ڈاکو وغیرہ کا راستے میں خوف نہیں تھا اور مجاہدین کی اس جماعت میں تو میں خود شریک تھا جس نے کسرہ بن حرمز کے خزانے فتح کیے اور اگر تم لوگ کچھ دنوں اور زندہ رہے تو وہ بھی دیکھ لوگے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں زکاة کا سونا چاندی بھر کر نکلے گا لیکن اسے لینے والا کوئی نہیں ملے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 3595 لیس نے بیان کیا ان سے یزید بن حبیب نے ان سے ابو الخیر نے ان سے اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینے سے باہر نکلے اور شہدہ اہد پر نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ نے مبر پر تشریف لائے اور فرمایا میں ہوزے کوسر پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور قیامت کے دن تمہارے لیے میرے سامان بنوں گا میں تم پر گواہی دوں گا اور اللہ کی قسم میں اپنے ہوزے کوسر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں مجھے روح زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں اور قسم اللہ کی مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں کہ تم شرک کرنے لگو گے میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دنیا داری میں پڑھ کر ایک دوسرے سے رشت کو حسد نہ کرنے لگو صحیح بخاری حدیث نمبر 3596 سفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے ایک بلند ٹیلے پر چڑھے اور فرمایا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں بھی نظر آ رہا ہے میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں وہ اس طرح گر رہے ہیں جیسے بارش کی بوندیں گرا کرتی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3597 عروہ بن زبیر نے بیان کیا ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے بیان کیا ان سے ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم کو زینب بنت ابی حجش رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو آپ بہت پریشان نظر آ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالی کے سوا اور کوئی معبود نہیں عرب کے لیے تباہی اس شر سے آئے گی جس کے واقع ہونے کا زمانہ قریب آ گیا ہے آج یا جوج ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف پیدا ہو گیا ہے اور آپ نے اگلیوں سے حلقہ بنا کر اس کی وضاحت کی ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں نیک لوگ ہوں گے پھر بھی ہم حلاق کر دیے جائیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جب خباستیں بڑھ جائیں گی تو ایسا ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 3598 ہند بنت الحارس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ کیسے کیسے خزانیں اترے ہیں جو مسلمانوں کو ملیں گے اور کیا کیا فتنے اور فساد اترے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3599 ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ ابن ماجشون نے بیان کیا ان سے عبدالرحمن بن ابی ساحساء نے ان سے ان کے والد نے کہا ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں بکریوں سے بہت محبت ہے اور تم انہیں پالتے ہو تو تم ان کی نگہداشت اچھی کیا کرو اور ان کی ناک کی صفائی کا بھی خیال رکھا کرو کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا سب سے اندہ مال اس کی بکریوں ہوں گی جنہیں لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑ جائے گا یا اپنے صحف الجبال کے لفظ سرمائے وہ بارش کرنے کی جگہ میں چلا جائے گا اس طرح وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگ تا پھرے گا صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چھے سو